اڈیالا جیل راول پنڈی توشا خانہ ٹو کیس کی سمات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرمائی نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی جانب سے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت بات کر لیتے ہیں ساجد شیخ سے ساجد آج کی سمات کا عوال دیجئے آج یہ بلکل کیس کی سمات سپیشل جج سینٹرل شاروخ ارجمن نے کی ہے اور توشا خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج بھی آئی نہیں ہو سکی اور بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی ہے اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی جانب سے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی بھلفت کی گئی ہے اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جلائے دی ہیں کہ زمانت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ملجم ٹائل کے لیے دعالت پیش نہ ہو حاضری سے استثناء کی درخواست پر بشرا بی بی کوئی دستخار بھی موجود نہیں ہے اور دعالت نے آج کی تاریخ فرد جرم آئیت کرنے کے لیے مقرر کی تھی اور یہ بھی استدا کی گئی ہے کہ توشا خانہ ٹو کیس کا ٹائل روزانہ کی بنیاد پر چلائے جائے اور عدالت نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے ایندہ سماعت پر حاضر ہونے کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور بانی پٹی آئی نے توشا خانہ ٹو کیس میں وکیل مقرر کرنے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا ہے اور گزشتہ تین ہفتے سے بانی پٹی آئی کے جانے سے کہا گیا کہ گزشتہ تین ہفتے سے وکلا سے ملاقات اور مشاورت کا وقت نہیں دیا گیا بانی پٹی آئی کے جانے سے مشاورت کے لیے چار وکلا کے نام بھی عدالت کو دیئے گئے ہیں اور وکلا میں بیریستر علی زفر بیریستر گوھر سلمان اکرم راجہ اور بیریستر سلمان صبر کے نام شامل ہیں اور عدالت میں بانی پٹی آئی کو وکلا سے مشاورت کے لیے 31 اکتوبر کا وقت جو ہے وہ دے دیا ہے آپ کا شکریہ ساجد شیخ